ایسے ایک جب میں میرے گھر پہ حملہ کیا رہا تھا تو مجھے اٹھا لے جانا چاہیے تھا یا مجھے مار دینا چاہیے تھا اس لیے کہ جس شخص نے پوری زندگی ایک عبادت کی طرح گزاری ہو اس کے بھائیوں کے قدار پہ غور نہیں کیا جا رہا ہے ہم مجرم ہو گئے ہمارا بیٹا مجرم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ساٹھ لوگ یہاں بھیجے ہم یہ کہتے ہیں کہ پانچ لوگ کلکتہ بھیج دیجئے اور یہ جو ہمارے بھائی داریاں لگا کر گھوم رہے ہیں صرف اکیاسی سے چوراسی کرنے کا کریکٹر نکال لیجئے تو بم بنانے میں گھر پورا اڑ گیا ہمارا ہی گھر آدمی مرہ لالی نام کا زخمی ہوا پولیس ہم کو اٹھا کے لے گئی جب ایسی پی کو معلوم ہے کہ نہیں یہ تو وہ شاعر ہے منبرانہ تو کہلیں گے نہیں اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں یہ تمہارا بھائی کی طرح ہم نے کہا ہم نہیں جانتا سب پوری زندگی کسی کو گول نہیں ماننا کسی کو کچھ کرنا کسی کو منبرانہ صاحب لیکن آروپ آپ کے اوپر تو ہے نہیں آروپ آپ کے بیٹے کے اوپر ہے اور یہاں پر آپ اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں اسماعیل آپ کے ہی بھائیاں ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے تبریز بھو مافیاں ہیں اور پچاسی لاکھ کا ان کی اور سے زمین گمن کیا گیا غلط طریقے سے بیچ دیا گیا ہے یہ یہ بات تو پولس یہ بات تو وہی پکش کہہ رہا ہے نا جس کے اوپر آپ نے آروپ لگائے ہیں اگر اپنے باپ کی زمین بیچنے والا آدمی بھو مافیا ہو سکتا ہے تو ہندوستان کی آدھی آبادی جو ہے بھو مافیا ہے اس نے میری زمین بیچی ہے نا کسی دوسرے کی زمین تو نہیں بیچی نا اور اگر زمین ہم بکوا رہے ہیں تو ہم اپنی زمین بکوا رہے ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں انویسٹیگیٹ رائیو ریلی میں ہی انویسٹیگیٹ کر لے ان لوگوں نے کیا بنایا ان لوگوں نے تو کچھ بنایا نہیں جو ہم نے بنایا اسی کو بیچ کے کھاتے ہیں اسی کو بیچ کے الیکشن لگتے ہیں اسی پر حصہ بانٹ کرتے ہیں اسی پر رنگ بازی کرتے آئیں رائیو ریلی کہے کہ شنگ گوا دے گا کہ منور رانہ نے پوری زندگی کما کے ان لوگوں کو دیا اور یہ سالے اسی پیسے پر شرابیں پیتے رہے یاشیاں کرتے رہے ریپ کرتے رہے اور میں چھپ بلکل میں بنا بیٹھا رہا چار لڑکیاں ہماری ہیں بڑی جب یہ پیدا ہوا تو ہنس کے یہی جو ایک رافیرانہ نام کا سماجوادی نیتا گھوم رہا ہے اس نے کہا بھائی اپنا بوریا واند لوگا ان کے ہاں وارث پیدا ہو گیا ہے اب بھائی کی دولت سے ہم کو ملے گا نہیں تو یہ تو مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کا آبرادھیک چرت رہے ان کے اوپر کولکاتا میں گمبھیر ماملہ ہے لیکن یہاں پر تو یہ جو بڑاوہ ماملہ ہے یہ تو آپ کے بیٹے کا ہے اور اپنے بیٹے کو آپ پاک صاحب بتا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹس سامنے آئے ہیں پولس نے اس آدھار پر اپنی بات رکھی ہیں اس کے علاوہ ہوتل میں دھائی گھنٹے تک ان چاروں آروپیوں کے ساتھ جس کی گرفتاری کی ہے منبر رانہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ کر ساجش کی گئی تھی بقاعدہ اور یہاں پر آپ اپنے بیٹے کو پاک صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں منبر صاحب میں نے اپنے بیٹے کو پاک صاحب نہیں بتایا یہ تم آگے بڑھ گئی ہم نے تو نہیں بتایا یہ ہم نے کب کہا کہ میرا بیٹا پاک صاحب ہوگا میں نے یہ ضرور کہا میں نے کئی چینلز پر بھی کہا کہ اگر اس نے اپنے اوپر فائر کروایا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نالاک اولاد ہے میری اس کو فائر کرنا تو ہمارے بھائیوں کو شوٹ کر دیتا تو ہم خوشی سے شاید چین سے مر سکتے کہ میں نے بھائیوں کو نہیں پالا سوروں کو پالا میرے باپ یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ میں نے زندگی میں جو نیکیاں کی ہوں گی اس میں میرے گھر میں منور پیدا ہوا اور میرے جتنے گناہ ہوں گے ان میں یہ سب سالے پیدا ہوئے ہیں میری ماں یہ کہتے ہوئے مر گئی کہ ہم کو اپنے بیٹے منور سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی پاری بارک معاملہ ہے آپ کو اپنے بھائیوں سے شکایت ہے زمین میں بعد ہے پولیس کہاں سے آگئی پھر بیچ میں ایک منٹ اب ایک بات پولیس تو کل رات میں آگئی نا اگر تبریس کسی اس میں شامل ہیں ظاہر زیادہ سے پولیس پوچھے گی پوچھتاش کرے گی جو بھی ہوگا کل رات میں جو پولیس کا ایڈ ایٹی چوڑا ہم تو خود جو وہاں گئے ہم تبریس کو مہیں کوتوالی میں چھوڑ کر چلے آئے سے ہم جا رہے ہیں ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہم سوڑی درکھ گھر جا کے آرام کریں گے